کیا اسرائیل نے حسب اللہ کے حسن نصر اللہ کے بعد ایک اور اہم لیڈر کو قتل کر دیا ہے اور کیا کمالا حیرس کیا مسلمانوں اور عربیوں کے ساتھ ایک نیا معاہدہ تیہ کر پائیں گی لیٹ علی شو یو کے ایک اور اپسوڈ میں آپ سب کو خشان دے دیو لائک سبسکرائب ان شیئر دس کانٹینٹ تین سو پیسٹ دن ہونے کو آ رہے ہیں اکتوبر ساتھ کو پس چندی دنوں کے اندر اور جو تباہی ہوئی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں مگر ایک اور اہم خبر اب آ رہی ہے کہ حسب اللہ کے جو پوٹینشلی نئے سرپرات ہیں حسن نصر اللہ کے بعد وہ شاید شاید ان کو مار دیا گیا ہے حسب اللہ کے رپورٹس جو سعودی اپار کے اندر بیسکلی رپورٹس یہ چل رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایک سٹرائکز جو ہوئی ہیں حسب اللہ کے خلاف اس کے اندر شاید شاید جو نئے لیڈر ہیں حاشم سیف الدین ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ قریب بھی تھے حسن نصر اللہ کے انفیکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ خاندانی تعلقات بھی تھے مگر یہ حاشم سیف الدین صاحب جو ہیں یہ حسن نصر اللہ سے زیادہ ریڈکل سمجھے جاتے تھے تو اگر تو یہ اس بات میں وساحت ہے سعودی رپورٹ کے اندر کے حاشم سیف الدین صاحب کو مار دیا گیا ہے تو ایک اور بیسکلی اچیومنٹ اسرائیل اپنی سمجھے گا مگر اسرائیل کے ساتھ جو ہو رہا ہے حسب اللہ کر رہا ہے اس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں ٹیلیگرام چینل کے اوپر یہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ پانسو اسریلی سولجر سپیشل پورسز کے ان میں سے یا تو جا بھاک ہوئے ہیں یا ان کو بہت سیویر انجریز ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو آہستہ آہستہ بیسکلی ہے لتانیا جو لائن ہے ریور کی اس تک پہنچنے کی جو کوشش کر رہا ہے اسرائیل اور اسریلی پورسز مگر حسب اللہ نے بہت ہی سوپسٹیکیٹڈ بووی ٹرپس کی ہیں آئی ڈیز کی ہیں ان کے پاس لیٹس ٹکنالوجی ہے اپیرنٹلی جو خبریں آ رہی ہیں تو اتنا آسان نہیں لگ رہا ہے اسرائیل کے لیے اسرائیل کیوں گھسا ہے بیسکلی لیبنان کے اندر اس چیز کی تیاریاں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں اور حسب اللہ دوہزار چھے کے اندر جو انہوں نے کیا تھا اسرائیلیوں کے ساتھ اپنی دم اپنی ٹانگوں کے پیچھ میں دبا کے جو اسرائیلی بھاگے تھے دوہزار چھے کے اندر اس کے بعد اب ایک بار پھر اسرائیل جو ہے وہ اس مشکل میں بھد گیا مشکل میں اسرائیلی بھد گیا مگر ساتھ ساتھ وہ اور بھی مشکلیں کریئیٹ کر رہا ہے اچھا یہ تو ہوا حسب اللہ لیبنان کے اندر گازہ کے اندر ہی برپریہ جاری ہے ادھر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں مگر اسرائیل نے اپنے سب سے بڑا اٹیک مشکل وستا کی کے اندر یہ اوکیپائیڈ ویس بینک کے اندر میرے خواہد سے بیس سال کے اندر سب سے بڑا اٹیک کیا اور حماس کا ایک کمانڈر تھا ویس بینک کے اندر مقبوزہ اس کو انہوں نے قتل کر دیا اب اس کی فیملی میمبرز کہہ رہے ہیں تلکرنین ریفیوجی کیم جو ہے ویس بینک کے اندر ادھر ان کو مارا گیا ہے اچھا اس کے ساتھ تھا اپنا آئی ڈی ایف کا یہ دعویٰ ہے کہ دھائی سو ہزباللہ کے جو پائٹر ہیں وہ بھی جا بھاک ہوئے ہیں ابھی تک اسرائیل فیلال کنفرم کر رہا ہے دو اس کے بندے پچھلے کچھ گھنٹوں کے نمارے گئے ہیں ساتھ ساتھ بلنکن نے جو یو ایس ایکٹری اف سٹیٹ ہے انہوں نے ایک سو پچاس ملین ڈالر کے قریب ہیومینٹیرین ایڈ لبناند کے لیے منظور دے دی ہے اچھا اب بہت ساری اور بھی چیز چیزیں آ رہی ہیں ایک طرف تو بلنکن صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کے جو صدر ہیں بائیڈن صاحب انہوں نے کہا دو تین ان کے بڑے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس ہیں پہلے سنیں کہ انہوں نے کہا نیتن یاہو صاحب کے بارے میں کیا کہا جب ان سے پوچھا گئے کہ نیتن یاہو صاحب تو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں سی سوائے ڈیل نہ کرت کر کے کیونکہ وہ چاہتے ہیں ٹرم صاحب جیتے ہیں تو بائیڈن صاحب کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر ملاحظت کی جی تو بائیڈن صاحب اتنی عمر میں آنے کے بعد ان کا دماغنی دوازن واقعی میں لگ رہا ہے کہ تھوڑا ہیل گیا ہے آپ اپنی اصلیت وہ دکھا رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان سے زیادہ اسرائی کو کسی امریکی صدر نے سپورٹ نہیں کیا کسی نے نہیں نن 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 انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیتن یاہو میرے خلاف سازش کر رہا ہے اب اس بندے کا آپ حال دیکھیں ہر جو پروپوزل تھی امریکہ کی ہر چیز جو بائیڈن نے کہی اس کے اوپر نیتن یاہو صاحب نے اس کو اپوزٹ کیا اب اگر انٹرینل کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں کے درمیان تو وہ ایک الگ بات ہے مگر بائیڈن صاحب ابھی بھی اس امید کے اندر ہے کہ جی نیتن یاہو صاحب یا ان کے مشکور ہوں گے یا ان کو کچھ او کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اندھے ہو گئے اپٹوبر ساتھ کے بعد اور جو کہا مانگا نیتن یاہو صاحب نے وہ خواہشات بائیڈن صاحب نے ان کی پوری کر کے دی اب یہ خواہشات پوری بائیڈن صاحب بائیڈن صاحب کے خلاف خود ہی بھی ایک طریقے سے سازشی ہوئی کہ وہ تو لڑے تھے ٹرم صاحب کے خلاف مگر ان کے خلاف سازش ہو کے ان کو اٹھا دیا گیا اور اس کے اندر اب جو ایک کردار تھے بلنکن صاحب جیسے پر ایکزامپل ان کے پاس اب یہ ایک اور ریپورٹ آئی ہے کہ USAID جو ہمینیٹیرین امریکی امریکی حکومت ہے ہمینیٹیرین بنگ ہے اور کئی اور اداروں نے لنکن صاحب کو بریٹ مگر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دیگر بیسکلی جو امریکی لیڈرشپ ہے ان کو کہا گیا تھا کہ جی اسرائیل وار کرائم کمیٹ کر رہا ہے جو ایڈ سپلائیز ہیں سپلائیز تو اس کا مطلب کہ کمپلیسٹ ہے جنر سرائیڈ میں اب ان ریپورٹس کو مسترد کر کے لنکن صاحب نے جھوڑ بولا یو ایس جو ان کی فارن ریلیشن کمیٹیز ہیں ان کے سامنے کہ کوئی ایشو نہیں ہے ہماری ریگولیشن ہماری ہمارے قانون سے مگر حقیقت اب جو یہ ریپورٹس آئی ہیں پولیٹکو کی ریپورٹ ہے گارڈین کے اندر بھی آگئی کہ جی یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ بولا لنکن صاحب نے یہ چیز کرنے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا تو نیتنگ یا کیا کر رہے ہو تم عجیب عجیب صورتحال ہے دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں گلو کے ریلیز کیا ہے کہ ہم ایران یا ایرانین جو ہم خیال ممالک ہیں یا تنظیمیں ہیں جیسے ہوتی ہیں یمن کے اندر ان کے خلاف کوئی بھی اپنی ایر سپیس یوز ہونے نہیں دیں گے ہم نے نیوٹرالیٹی اتنا لی پاکستان آرمی کی طرح نیوٹرالیٹی ہے یا یہ سعودی فورن مینسٹر سے بھی ان کے بلا کات ہوئی اور اس کے بعد یہ جوئن کمیلی کے یہ ایرم لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہم ایر سپیس نہیں ہونے دیں گے مگر انٹرس گھنٹے کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آنے کے بعد یمن کے اوپر اٹیک ہوئے اور اس کے اندر امریکہ جو فائٹر جیٹ سے انہوں نے سعودی ایر سپیس کو ہی یوز کیا یمن کو اٹیک کرنے کے ایک طریقے سی ہے حقیقت بیان کرتی ہے کہ کیا ہے ان گل ارم ممالک کی اصلیت اور ایک اہم ایرانی فورن مینسٹر جو ہیں اب آراغ چی یہ دماظکس پہنچے ہیں کو بھی ایک ریفیجی کیم کے اندر سعید اطلین کا نام ہے اور یہ تھے الکاسن برگیڈ کے لیڈر میں سے ان کی شمولیت تھی اور یہ اور ان کے تین جو خاندان کے لوگ تھے وہ اسریلی ایسٹرائک کے اندر یہ فلسطینی ریفیجی کیم ٹرپلی کا شہر ہے سنی زیادہ یہاں پہ زیادہ بھی ٹرپلی لیویہ نہیں لیبنال تو وہاں پہ ان کے اوپر ایک ایسٹرائک کر کے ان کو مار دیا ہے اچھا جو ہماس کمانڈر جو اسریلی ویسٹ بینک کے نمارے تھے وہ بھی کاسن برگیٹ کا حصہ تھے ان کا نام تا زاہی یاسر عبدال رازدق اوفی اور ان کو تل کرم کے اندر جو میں نے ذکر کیا ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کو مارا گیا لنکن صاحب بھی موجود ہے سیف الدین جو سعودی رپورٹ آئی سعودی الہداد کے اندر انہوں نے کہا ان کو کانفرمیشن مل گئی ہے اسرائیل کو حاشم سیف الدین جو حزب اللہ کے لیڈر سیکرٹ وہ قتل ہو چکے ہیں بیسیٹلی بائیڈن صاحب کے اوپر جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے سبسزادہ کیا مگر وہ کہنے کہ جی اب اپنا ایرانین آئل فیٹس کے ازرائیل اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کچھ اور جگہوں کے بارے میں سوچتا خیر انیویز ان کا تنجام جو ہے وہ سو ہے آپ کے سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے فیلال دنیا میں اور کیا کاروائی چل بہتی ہے دو لیت می نو دو کام سیکشن دو لائک سبسکرائب اور شیئر کان تنج اگلی بار تک تک خیاب رکھئے گا اللہ حافظ